حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ وہ انپڑ تھے یہ انپڑ کا لفظ اپنے نبی کے لیے ایک امتی اگر استعمال کرے تو اس سے بڑی معرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی یہاں یہ نہیں ہم کہیں گے بلکہ امی ہونا حضور کی شان ہے اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کسی استاد کے پاس نہیں پڑا کیونکہ اگر آپ دنیا کے کسی استاد کے پاس پڑھتے تو پھر آپ کیسے تبلیغ کر سکتے تھے اس شخص کو جس سے آپ نے پڑا ہوتا تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ رحمان نے خود اپنے عبد خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا تو اللہ تعالی خود اپنے نبی کا استاد ہے اور کوئی اور ایسا نہیں ہے جو حضور کو پڑھانے والا ہو اور کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑے عالم ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قرآن پاک میں جا بجا حضور کے علم کا بیان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا ہم نے آپ کو وہ سارے علوم عطا فرما دیئے جو آپ نہیں جانتے تھے پھر اس میں ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی مسکنسپشن آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امتی ہونے کے باوجود انبڑ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُونَ مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ تو یہ جو باتیں بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں اپنا نبی بھیجا جو ان کو آیتیں پر پڑھ کے سناتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم وہی دے سکتا ہے جو عالم ہو آیتیں پڑھ کے وہی سنا سکتا ہے جو جاننے والا ہو موسیقی